یہ ہمارا چکن برگر ہوتا ہے سب سے سپیشل باری ٹکی والا بڑا سپیشل برگر ہے وہ پورے لوڑ بھی آگو کئی سے نہیں ملے گا انشاءال ہمارے پاس چکن برگر ہے شامی برگر ہے شوارما ہے زنگر ہے پیزا ہے جس میں زنگر میں بھی کافی ورائٹی ہے زنگر برگر ہے زنگر شوارما ہے زنگر پراتھا رول ہے سب کچھ سب کے سامنے تیار کیا جاتا ہے اپن کچھر ہے اپن کچھر ہے یہاں پانچ شئے لوگ آئیں تو زار پندرہ سو کی گیم میں اچھا پانچ شئے لوگ آئیں زار پندرہ سو کی گیم میں اور اچھی چیز کہا کے دیں اچھی چیز جو آپ کا نام لے کے مارے پاس آئیں گے برگر ساڑھے تین سو کے ان کو تین سو رپے کر دیں گے اچھا یہ ڈسکونٹ دے رہے ہیں اس کے ہونے دیں گے جی راظرین بڑے فوڈ پوائنٹ آپ نے دیکھے ہیں لیکن آج ہم ایک منفرید فوڈ پوائنٹ پر کھڑے ہیں جس کا نام ہے سلیم بابا برگر اگر برگر کی بات کی جائے تو انٹے والا برگر جو اور باقی جو برگر ہے وہ پورے پاکستان میں بڑے مشہور ہیں لیکن ان کا جو ذائقہ ہے وہ بلکل الگ ہے ان کی میکنگ الگ ہے ان کا ٹیسٹ الگ ہے تو میسا موجود ہے ایفان سب جو کہ اس فوڈ پوائنٹ کی ہونر ہے ان سے جانتے ہیں کون کون سی چیزیں لگاتے ہیں کون کون سی چیزیں انٹی فیمز ہیں اور کیسے کہ مابلہ چلتے ہیں اسلام علیکم سلیم بابا برگر کی سب سے سپیشل چیز کیا ہے یہ ہمارا چکن برگر ہوتا ہے سب سے سپیشل بریٹکی والا بڑا سپیشل برگر ہے وہ پورے لہور میں آپ کو کئی سے نہیں ملے گا انشاءاللہ پورے لہور میں نہیں ملے گا انشاءاللہ چیلنج کے ساتھ تقریباً بائیس سال ہو گئے ہمارے بائیس سال پہلے میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا جو پرانے جو اندرون لاہور یا لاہور کے پرانے کھابے ہیں اس میں ہم تو برگر جی جی الحمدللہ اس کے بارے میں بتائیے کہ کون کون سی چیزیں ابھی آپ دے رہے ہیں کون کون سے فوڈ پوائنٹ میں آپ نے چیزیں لوگوں کو سرب کر رہے ہیں ہمارے پاس چکن برگر ہے شامی برگر ہے شوارما ہے زنگر ہے پیزا ہے جس میں زنگر میں بھی پافی ورائیٹی ہے زنگر برگر ہے شوارما ہے زنگر پراٹھا رول ہے ہاں ہاں چیز میں برائیٹی ہے سب سے پہلے انڈے والے برگر کی بارگر ہے انڈے والا برگر آغمت ہے پورے پاکستان میں بڑا مشکل ہے انڈے والے برگر کی سپیشل چیز کیا ہے اس کی سپیشلٹی یہ ہے کہ آپ یہ کھائیں گے نا تو آپ کے ذرا سینے میں جلن وغیرہ نہیں ہوگی دائجسٹ کرنے میں آپ کو ذرا آسانی ہوگی اچھا یہ بہت زیادہ مسائلوں والا نہیں ہوتا اچھا 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 سب کے سامنے تیار کیا جاتا ہے کچھ کہامر آگے لگواتے ہیں پاس کریں اگر لگواتے ہیں اچھا پاس مردی سے پسکتے ہیں یżنگر شارم کوئی بھی چیز اگر پاس کریں چیز فریش آتے ہیں سبزی Zeiten ہوتا کیا چکن shaped الوگ بھول فریشogo ر لاکر پہلے کرنے کے لئے کیونکہ آپ کا اگر دیکھا جائے تو دکانے اور کافی بڑا سیٹ اپ ہے اس کے بارے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں کافی کافی دور سے آتے ہیں لوگ جو ہر ٹاؤن ہو گیا واپٹا ٹاؤن ہو گیا گولپرگ ڈیفینس سے بھی لوگ آتے ہیں تقریباً جو یہاں پہ پہلے کھاتے تھے یہاں سے چھوڑ کے آگے چلے گئے ہیں وہ بھی واپس آتے ہیں لوگوں کو بھی ساتھ لے گئے آتے ہیں خطا پوچھ کے بھی آتے ہیں لوگ اچھا مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ریٹس آپ کے کیسے ہیں مارکٹ کے بہت مناسب بہت مناسب بہت مناسب مارکٹ سے بہت مناسب یہ نہیں ہے کہ کھانے آیا تو وہ دو تین ہزار گیا دے گا جلا گیا نہیں نہیں اچھا یہاں پانچ شئے لوگ آئیں تو زہر پندرہ سو کی گیم میں اچھا پانچ شئے لوگ آئیں زہر پندرہ سو کی گیم میں اور اچھی چیز کہا کر دیں اچھی چیز ماشاءاللہ دو ایک دو تین دکانے ہیں تین دکانے ہیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ تین دکانے ہیں اور اللہ حلالہ تینوں ہی چلتی ہیں اور ہر قسم کی چیز ہے اور سیپرٹ سیپرٹ لگتی ہے اپنی اپنی جگہ پہ اچھا یہ ایرسان دھائی آپ نا ایک ایک ایکسپریریس ہے اس وقت بارے میں تو کاروبار کی بات کریں تو ایک شخص جو انارمز شخص ہے وہ اگر برگر کا سال لگانا جائے کتنی کی انویسمنٹ سے وہ سال کا سکتا ہے یہ تو اپنا ہی سال ہے نا مطلب کہ اس نے کتنا کی سیٹ اپ چلانا ہے اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی لگائے گا تقریباً ڈیٹھ دو لاکھر بھی اس کا لگ جائے گا ڈیٹھ دو لاکھر بھی اس کا لگ جائے گا دکان کے بغیر بھائی سٹال ہی لگائے گا سٹال ہی لگائے گا اچھا تیسٹ کی بات کریں تو تیسٹ کیسے پیدا کیا جاتا ہوتا ہے تیسٹ مٹیریل کے سر پر یہ ہے جیسا آپ سمان ڈالیں گے ویسا مٹیریل ٹیسٹ بھی بنے گا اچھا برینڈڈ سمان ڈالیں گے تو اچھا تیسٹ اچھا تیسٹ بنے گا اچھا اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو شاپس ہے اس کی لوگیشن کیا ہے یہ شاپس آتی ہے ہماری ناخدہ چوک جو ہے نا مین جو ہے ناخدہ چوک ہے ایریا جو آتا ہے وہ شادباگ کا آتا ہے شادباگ ناخدہ چوک کے اندر اگر آپ آئیں تو کوئی مشہور بلکل چمن آئس کریم کے بلکل ساتھ چمن آئس کریم کے بلکل ساتھ اچھا مجھے بتائیں کہ ہمارے جو ناظرین ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لئے کیا سپیشل آفر کریں گے آپ ان کے لئے جو آپ کا نام لے کے مارے پاس آئیں گے برگر ساڑھے تین سو کے ان کو انکتین سو روپے گھر دیں گے یعنی کہ ویڈیو بھی دیکھی نہیں ہے ویڈیو بھی جو ہے وہ چل رہی ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ پہلے ہی مل چکا ہے اب ہم بائی سے بات گئے جو ابھی آئے گا ساڑے دین سو کے چیز دین سو کے چیز دو سو میں ملے گی لیکن چیز اچھا قوانٹیٹی پہ تو نہیں فرق ہے بلکہ اچھی قوانٹیٹی ملے گی قوانٹیٹی بھی اور قوانٹیٹی پہلے سے بہتر ملے گی قوانٹیٹی بھی اور قوانٹیٹی بھی قوانٹیٹی بھی اور قوانٹیٹی بھی اچھا اپنا نمبر اگر بتانا چاہے آپ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے آپ سے نمبر پوچھنے کے لیے یا بیسے نمبر ہے جی 03034142474 اور ایک کو ہوا رہا ہے 03005972019 جی ناظرین اس کی فسطح نہ موجود ہے سلین پاپ برگر کے اوپر میں ایسا رفان بھئی مسئلہ رفان بھئی اگر آپ بھی ادھر کرنا جاتے ہیں ان کے نمبر پر آتا کر سکتے ہیں اللہ حافظ